C.I.E.T.N.C.E.R.T. دورہ پرستود ہے ککشہ ساتھ کے لیے اردو کی پاتھے پستک اپنی زبان بھاگ دو اپنی زبان ساتھویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب آئیے سنتے ہیں اپنی زبان بھاگ دو کا سترواں سبق سبق نمبر سترہ خلاباز خواتین چاند پر قدم رکھنے کے بعد انسان نے خلاوں میں بھی پرواز شروع کر دی ہے یہ انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم ہے ہم کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں ہماری زمین کی سطح فضاء سے زیادہ بلند نہیں ہے ساٹھ کلومیٹر تک تو خاصی ہوا ہے لیکن تقریباً تین سو کلومیٹر کے بعد اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے ایک بے کنار اور سنسان کائنات ہے جہاں آواز, ہوا, پانی, روشنی کچھ بھی نہیں ہے یہی خلا ہے خلائی پرواز کی اپتدہ روس نے کی تھی اس نے چار اکتوبر انیس سو ستاون کو اپنا پہلا خلائی جہاز سپوٹنک اول خلا میں بھیجا تھا اس کامیابی کے بعد اسے انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا چنانچہ روس نے ہی اپنے دوسرے خلائی جہاز اس پوٹنک دوم کے ذریعے لائکہ نام کی ایک کتیا کو خلا میں بھیجا اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے دو کتے اور دو بندر بھیجے یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلاباز یوری گگارین تھا اس نے بارہ اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا یوری گگارین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنس دانوں کا حوصلہ بلند ہوا خلابازی کی مہم میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہیں یوری گگارین کے بعد روس کی ہی ایک خاتون ویلنٹینہ ترشکوہ نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا وہ دوسرے روسی خلابازوں کے ساتھ جون 1963 میں خلا میں گئی تھی پانچ دنوں تک وہاں رہنے اور زمین کے 18 چکر لگانے کے بعد واپس آئیں روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی امریکہ کی تین خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہیں اس میں پہلی سیلی رائیڈ ہیں جو دو بار خلا میں جا چکی ہیں سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 کو امریکہ کے چیلنجر نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی دوسری بار سیلی رائیڈ اکتوبر 1984 میں ایک اور خاتون کیتھی سلیوان اور پانچ دوسرے خلابازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی گئیں خلا میں جانے والی تیسری امریکی خاتون جو ڈھت ریڈنک ہیں ہندوستان بھی خلائی سفر کی مہم میں ترقی آفتہ ممالک سے تاون حاصل کر رہا ہے پہلی بار 21 نومبر 1963 کو ایک راکٹ تریوندرم کے نزدیک دنبا کے مقام سے خلا میں داغا گیا تھا پہلا خلائی راکٹ 18 جولائی 1980 کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا ہیدراباد کے راکے شرما پہلے ہندوستانی خلاباز ہیں اسی طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلاباز خاتون ہونے کا فخر حاصل ہے کلپنا کی پیدائش ہریانہ کے زلا کرنال میں یکم جولائی 1961 کو ایک متوسط خاندان میں ہوئی ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری ہیں اور ماں ایک گھریلو خاتون کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی آم سی دکھائی دینے والی ساملی اور دبلی پتلی کلپنا دھن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کلپنا نے کرنال کے ٹیگوں اور بال نکیتن پبلک سکول سے اپتدائی تعلیم حاصل کی 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالیج چندگر سے ایرونوٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد آلہ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئیں وہاں انہوں نے 1984 میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو سپیس انجینئرنگ میں پوست گریجویشن کیا اسی مضمون میں 1988 میں انہوں نے کولاریڈو یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی 1984 میں اپنے ہوای ٹرینر جیا پیرے ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کر لی اس کے بعد کلپنا کے دل میں خلائی پرواز کا خیال آیا چنانچہ 1988 میں وہ امریکہ کے نیشنل ایرونوٹکس اینڈ سپیس ایڈمنیسٹریشن یعنی ناسا کے تحقیقاتی مرکز سے وابستہ ہو گئیں بعد میں انہیں کالیفورنیا کی ایک کمپنی میں بحیثیت نائب صدر اور تحقیقاتی سائنسدہ کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا وہاں انہوں نے اہم موضوعات پر تحقیقی کام کیا صفحہ نمبر ایک سو اکیس کلپنا کی تحقیق سے متاثر ہو کر ناسا نے انیس سو چورانوے میں انہیں خلائی سفر کی تربیت کے لیے منتخب کیا انیس سو ستانوے میں کلپنا کو پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے سپیس شٹل کے ذریعے خلا میں جانے کا موقع ملا زمین سے پیسٹھ لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں تین سو چھہتر گھنٹے اور چونتیس منٹ گزارنے کے بعد وہ پانچ دسمبر انیس سو ستانوے کو واپس لوٹیں اس وقت کے وزیر آزم اندر کمار گجرال نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے جب اقبال کے اس مصرے کی یاد دلائی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو کلپنا نے جواب دیا ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوں کلپنا چاولہ دوسری بار سولہ جنوری دو ہزار تین کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے زریعے چھ دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئیں ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لوریل بھی تھی خلا میں سولہ دن رکنے اور اسی سے زائد تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی لیکن پہلی فروری دو ہزار تین کو زمین پر اترنے سے محس سولہ منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا چھتیس سو کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا اس میں موجود ساتوں خلابازوں کی موت ہو گئی کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی مانی یاد کیجئے پرواز اڑان زرائے زریعے کی جمع وسیلہ کائنات دنیا سیارہ گردش کرنے والا ستارہ حدود حد کی جمع آلات آلہ کی جمع آزار خلاباز خلا میں سفر کرنے والا مہم بھاری کام دشوار کام ترقی آفتہ ترقی پایا ہوا تعون مدد متوسط اوسط درجے کا درمیانی صفحہ نمبر ایک سو بائیس سوچئے اور بتائیے سوال ایک خلا کسے کہتے ہیں سوال دو خلائی پرواز کی ابتداء کب اور کس ملک نے کی سوال تین سب سے پہلے خلا میں کسے بھیجا گیا تھا سوال چار خلا میں جانے والی پہلی خاتون کس ملک کی تھی اور ان کا نام کیا ہے سوال پانچ خلا میں جانے والی امریکی خواتین کون کون سی ہیں سوال چھے ہندوستانی خلاباز خاتون کا کیا نام ہے سوال سات کلپنا نے اپنے کس قول کو سچ کر دکھایا خالی خالی جگہ کو بھر ایک یہ دراصل خالی جگہ کو خلا میں بھیجنے کی خالی جگہ تھی دو خلا بازی کی خالی جگہ میں عورتیں بھی خالی جگہ نہیں رہی تین امریکہ کی خالی جگہ خواتین کامیابی کے ساتھ خالی جگہ کا سفر کر چکی ہیں چار خالی جگہ پہلی ہندوستانی خلاباز ہیں پانچ ان خوابوں کو پورا کرنا ہی خالی جگہ نے اپنی زندگی کا خالی جگہ بنا لیا تھا چھ ان کی اس خالی جگہ قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صفحہ نمبر 123 دیئے ہوئے محاوروں اور لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے پہل کرنا خواب دیکھنا ٹھان لینا خلا پرواز آلات علف اور بے کے تحت دیئے گئے لفظوں کے جوڑے بنائیے علف سپوتنک بے روس علف ویلنٹینہ تریشکوہ بے کلپنا چابلہ علف امریکہ بے چار اکتوبر 1957 علف ہندوستان بے بارہ اپریل 1961 علف سپوتنک اول بے سیلی رائٹ علف یوری گگارین بے لائکہ پڑھئے سمجھئے اور لکھئے سبق میں مرکب لبز سائنس دان استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے سائنس جاننے والا اسی طرح دان لگا کر پانچ مرکب الفاظ لکھئے عملی کام خلا سے متعلق اہم معلومات اپنی کاپی میں لکھئے کلپنا چاولہ کے بارے میں پانچ جملے لکھئے صفحہ نمبر 124 غور کرنے کی بات تعلیم کے میدان میں ہندوستانی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑے بڑے کام کرتی رہی ہیں کلپنا چاولہ اس کی ایک روشن مثال ہیں انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ثابت کر دیا کہ مشکل سے مشکل کام میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں انہوں نے ہندوستان کی خلاباز خاتون کی حیثیت سے غیر معمولی شہرت حاصل کی اور ملک کا نام ساری دنیا میں روشن کیا خلائی سفر کے دوران اپنی جان دے کر کلپنا چاولہ عمر ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ اپنی زبان بھاگ دو کا ستروا سباق یہاں ختم ہوا اس کے بعد سباق اٹھارہ آتا ہے پرستودی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نئی دلی بھارت